اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکھ زیرو ٹو زیرو ڈیپ سی کنٹرولر پہ آپ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو آپ کسی بھی برینڈ کے کنٹرولر پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی رٹا نہیں ہوگا کوئی اس طرح کا نہیں کہ میں آپ کو لائن ٹو لائن بتاؤں گا کہ یہ وائر ادھر لگا دیں یہ وائر ادھر لگا دیں اس میں ہم نے سمجھنا ہے اس ویڈیو میں کہ کوئی بھی کنٹرولر ہے کسی بھی برینڈ کا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو وائرنگ بھی اکسپلین کر دوں گا کیونکہ کل مجھے ایک کال آئی پاکستان سے میرے بہت اچھے دوستیں بہت اچھے عزیز ہیں وہ ٹیلیکوم میں کام کرتے ہیں وہ انجینئر ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ ان کے ٹیکنیشنز ٹیم تھوڑی سی پرابلم فیز کر رہی تھی تو مجھے پھر احساس ہوا کہ نہیں ہے کچھ اس طرح کی ویڈیو بنائی جائے کہ جو ایسے لوگوں کو جن کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور ابھی تک کچھ تھوڑی بہت انفرمیشن ہے لیکن وہ ابھی بھی وائروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ وائر اور یہ سمبل یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے چینل میں بہت ساری ویڈیوز ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پہلے دیکھنی چاہیے اس ویڈیو کا پورا دیکھو سمجھو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے کہ میں نیکس ویڈیوز بتاؤں گا اس کے بعد ویڈیوز بتاؤں گا انہوں نے مجھے دو موڈیول بتائے ایک 6020 اور ایک 701 چاہے کوئی بھی برینڈ ہو دیپ سی ایک کمپنی کا نام ہے چاہے دیپ سی برینڈ ہے چاہے قوم ہے برینڈ ہے کوئی بھی برینڈ ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مین چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کام کس اصول پر کر رہے ہیں اس کی بیسکس کیا ہیں آپ نے اس چیز کو بھول جاؤ گے اس ویڈیو کے بعد کہ یہ وائر کونسی ہے یہ کہاں سے لکی آئی ہے یہ کیا ہے آپ کو پہلے چیزوں کو انیلائز کرنا ہے سمجھنا ہے ان کی بیسک ان کی لوجک الحمدللہ الحمدللہ میرے جو استاد رہے پاکستان میں جن سے میں نے کام سیکھا جنہوں نے مجھے کام سیکھایا فیلڈ میں میں ان کی آج تک تہے دل سے بہت عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے لڑکے تھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت اندرستی دے انہوں نے جو ہمیں چیز سیکھایا انہوں نے میں رٹا نہیں سیکھایا انہوں نے ہمیں سیکھایا کہ کس طرح سے جنریٹر کام کرتے ہیں کس طرح سے انپوٹ آؤٹپوٹس کام کرتے ہیں کس طرح کوئی بھی کنٹرولر ہو آپ اس پر ایزیلی کام کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو جنریٹر کی اے بی سی ڈی پتا ہونے چاہیے کنٹرولر کو سمجھنے کے لیے جنریٹر میں کیا کہ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انجن ہے الٹرنیٹر ہے بریکر ہے اور کنٹرولر ہے یہ موٹی موٹی چار چیزیں اس کے علاوہ انجن کے اندر بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں آئل سسٹم وارٹر کولنگ سسٹم یہ ایک الگ چیز ہے انجن کو اپریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے انجن کے اندر سٹارٹر موٹر لگی ہوئے انجن کے اندر سینسر لگے ہوئے انجن کے اندر فیول سولونائیڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہر بیسک بندے کو پتا ہوتا ہے اگر نہیں پتا تو ابھی بھی سن لو کہ جنریٹر میں کیا کیا ہے انجن سائٹ پہ مین کمپوننٹ کیا کیا ہے سٹارٹنگ کے لیے سٹارٹر موٹر ہے اور سولونائیڈ ہے چھوٹے انجن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور سینسرز میں موٹی موٹی بات سن لیں آئل پریشر سینسر ہے ٹیمپریچر سینسر ہے اسی طرح دو سویچ ہوتے ہیں ایک ٹیمپریچر سویچ ایک آئل پریشر سویچ ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئی یہ چھوٹے والے انجن کی ہم بات کریں اسی طرح آلٹرنیٹر ہوتا ہے آلٹرنیٹر وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں سے الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے انجن آلٹرنیٹر کے ساتھ کپڑڈ ہوتا ہے انجن آلٹرنیٹر کو گھوماتا ہے اس کے اندر الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے آلٹرنیٹر کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز بنائی مہیں وہ بھی آپ دیکھ لو جا کے اب تو یہ بات ہو گئی کہ انجن جو ہے آلٹرنیٹر کے ساتھ کپڑڈ ہے انجن آلٹرنیٹر کو جب گھومائے گا تو ہی بجلی پیدا ہوگی یہاں تک بات کلیر ہو گئی اس کے آگے کیا ہے کہ اب ہمیں ایک چیز چاہیے کنٹرولر اور مانیٹرنگ کنٹرولر اور مانیٹرنگ کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیپ سی کنٹرولر یا کوم اپ کنٹرولر یا انٹیلی جائیں جو بھی جس کمپنی ہے برینڈ ہو وہ کرتا ہے ٹھیک ہے بریکر کا کیا ہے آوٹپوٹ جو ہماری جاری ہے بریکر کو جو آوٹپوٹ لوڈ کو جاری ہے وہ بریکر کنٹرول کرتا ہے وہ آلٹرنیٹر میں سے چار وائرے آتی ہیں تین فیز کی ہوتی ہیں ایک نیوٹرل کی ہوتی ہے وہ ہماری جاری ہوتی ہیں لوڈ کو ٹھیک ہے چیزوں کو دیکھیں اس ویڈیو کو آپ نے پانچ دس منٹ آرام سے بیٹھ کے دیکھ لینا ہے نہیں سمجھا ہے پھر دیکھ لو فضولیات بھی ہم بہت دیکھتے ہیں بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے ملک کے حالات بہت زیادہ باریک پتلے چل رہے ہیں اس وقت سب کو بتا ہے سیکھ لیں کچھ کر لیں کسی اچھی کنٹری چلے جائیں اور بھائی کے لیے صرف دعا کریں لائک نہ کریں کچھ نہ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں ہم نے دوستوں کے ساتھ کچھ سیکھ لو کر لو نکل جاؤ کہیں پہ تو پھر صرف دعا کرنا ہمارے لیے ہم نے آپ کو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا مجھے مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میں اپنا کام کر رہا ہوں ویڈیوز بنا رہا ہوں ڈال رہا ہوں آپ لوگ کی آسانی کے لیے ابھی تک نیٹ پہ اردو زبان میں انڈین زبان میں انگلیش زبان میں اتنی ساری کوئی ڈیٹیل ویڈیوز نہیں بنا رہا یہ سب وہ کام ہے جو لوگ پیسے دے کے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس چینل پہ میں چیزیں فری میں بتا رہا ہوں سب گانے ویڈیو یوٹیوب ٹک ٹاک لوگ گھنٹو یوز کر رہے ہیں بیٹھے وے ہم لوگ خود کرتے ہیں سکرولنگ کرتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے ٹائمز آیا ہو رہا ہے لیکن سیکھنے والی طرف رجحان لوگوں کا کام ہے اب آتے ہیں واپس سے اپنے ٹاپک پہ ٹاپک کیا ہے ڈیپ سی سیکھ ڈیرو ٹو زیرو کنٹرولر کوئی بھی آج میں آپ کو ایسے سمجھا دوں گا کہ آپ کو کوئی بھی کنٹرولر آپ نے سمجھا سمجھ جاؤ گیا اچھا آپ کنٹرولر میں ہم نے لانا کیا کیا چیزیں یہ میں آپ کو اپنے چیزیں کیا کیا کنٹرولر میں کو آپریٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چھوٹے جنیٹر کی بات کر رہا ہوں بارہ وولٹ کی بیٹری کی سپلائی چاہیے جو ہم ہر کنٹرولر کی ریکوائرمنٹ کسی بھی برینڈ گیا اس کو بارہ وولٹ کی سپلائی آپ نے پہلے لانا کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو اس کے بعد کیا ہے بارہ وولٹ کی سپلائی دینے کے بعد ہمارے پاس اب میں بتا رہا تھا سب سے پہلے ہمیں کسی بھی کنٹرولر کو چلانے کے لئے پاور سپلائی چاہیے پاور سپلائی کہاں سے آتی ہے یہ ڈی سی آپریٹیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی کنٹرولر ہے وہ ڈی سی آپریٹیڈ ہے اس کو ڈی سی پاور چاہیے اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ جنیٹر کی بیٹری سے آتی ہے کلیر ہوئی بات بیٹری کا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہر کنٹرولر میں ہمیں بارہ وولڈ یا چوبیس وولڈ کی سپلائی ہوتی ہے پہلے ہمیں رن کریں گے اس کے بعد مانٹر کریں گے پہلے انجن کو رن کریں گے سٹارٹ کریں گے پھر رن کریں گے تو رن کرنے کے لئے سب سے پہلے دو امپورٹنٹ چیزیں ایک ہے آپ کا فیول اور ایک ہے سٹارٹر موٹر ہم فیول سولنائیڈ کو ایک آؤٹپوٹ دیں گے آؤٹپوٹ سے مطلب کنٹرولر جب آپ کنٹرولر پہ بٹن دباؤ گے سٹارٹ کا تو کنٹرولر ایک آؤٹپوٹ نکالے گا باہر آؤٹپوٹ سے مطلب اپنے پیچھے کنٹرولر کے جو کنیکٹر لگے ہوتے ہیں وہاں پہ جو آؤٹپوٹ کے پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور نیکس ویڈیو میں آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو آؤٹپوٹ نکالے گا وہ جائے گا آپ کی فیول ریلے کو ٹھیک ہے فیول ریلے کو جائے گا فیول ریلے جو ہے آپ کے سولنائیڈ کو کمانڈ دے گی آپ پریٹ ہو جائے گی ریلے ہم نے بیچ میں کیوں لگائی ہے کیونکہ کنٹرولر کا جو ایمپیئر ریٹنگ ہے وہ کم ہوتی ہیں اور آپ کے جو لوڈ ہوتا ہے اس کا سولنائیڈ کا وہ زیادہ ہوتا ہے تو لوڈ جو ہے وہ ریلے اٹھاتی ہے اور ریلے کا جو سپلائی ہوتی ہے وہ بہت کم چاہیے ہوتی ہے اس کی کوائل کو تو اس کو ہم کنٹرولر سے آپ کے سپلائیڈ کراتے ہیں کنٹرولر سے آؤٹپوٹ نکلی ریلے کے آؤٹپوٹ ان میں گئی اور ریلے کے آؤٹپوٹ سے نکلی سولنائیڈ پہ گئی یہ آپ کا سب سے پہلے ہو گیا آپ کے آؤپریٹ کیا فیول سولنائیڈ اس کا مطلب ڈیزل آن ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسری جو سپلائی جائے گی وہ جائے گی سٹارٹر موٹر کی وہ بھی ہم کنٹرولر سے لیں گے ایک ریلے لگائیں گے اور اس کو دے دیں گے سٹارٹر موٹر کو اور اس میں اس میں کیا فرق ہے فیول کی جو سپلائی ہوگی وہ ہمیشہ کنٹینیوز رہی نہیں رہے گی جب تک انجن نفچنے چلانا ہے سٹارٹر موٹر تین سے چار سیکنڈ جب دیورنگ سٹارٹنگ دیورنگ سٹارٹنگ کے مطلب صرف سٹارٹ کے لیے جتنی ٹائم کے لیے مجھے سپلائی چاہیے تین سے چار سیکنڈ کی سپلائی دے گا کنٹرولر آپ کا جنریٹر کو تو انجن آپ کا سٹارٹ ہو گیا سٹارٹر موٹر بند ہو گئی اگر سٹارٹر موٹر ساتھ لگی رہی اور انجن کے ساتھ پندرہ سو آرپیم اٹھارہ سو آرپیم پہ گھوم گئی تو سٹارٹر موٹر ڈیمیج ہو جائی گی تو اس چیز کا میک شور کرنا ہے کہ آپ نے جو آوٹپوٹس لگائی ہیں فیول کی آوٹپوٹ پہ فیول کی آوٹپوٹ لگانی ہے اور سٹارٹر موٹر کی آوٹپوٹ پہ سٹارٹر موٹر لگانی ہے دو آوٹپوٹ آگئی دو ریلے آگئی ان کی آوٹپوٹ سے دو چیزیں آپریٹ ہو گئی یہاں پہ ہمارا انجن ہو گیا سٹارٹ اب انجن کی مانیٹرنگ کرنی ہے کہ انجن چلتے چلتے خراب نہ ہو جائے تو اس کی مانیٹرنگ کیا ہے انجن کے اندر آئل ہوتا ہے جیسے انسان کے اندر خون ہے اس انجن کا آئل جو ہے اس کا خون ہے اگر آپ کے اندر سے خون نکال لیں تو آپ آپ کا بھی انجن سیز ہو جائے گا ایسی طرح انجن بھی سیز ہو جائے گا اگر اس میں سے آئل نکل لے تو اب اس کو بچانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے ہم نے ایک پروٹیکشن لگائی ہے ٹھیک ہے جس کو کہتے ہیں آئل پریشر سینسر سینسر اور سوچ دو الگ الگ چیزیں ہیں کام ایک ہی چیز کیلئے کر رہے ہیں کہ انجن کی پروٹیکشن کے لیے لیکن سینسر جو ہے وہ آپ کو ریڈنگ بھی دیتا ہے پلس پروٹیکٹ بھی کرتا ہے سوچ جو ہے وہ صرف جیسے ہی سوچ کلوز ہوتا ہے لو آئل پریشر پہ آگے تو انجن کو بند کرا دیتا ہے یہ ہم دو پروٹیکشن لگاتے ہیں کسی کسی ٹائپ ویڈیو ٹائپ سینسر جو ہوتے ہیں ان میں دونوں میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک جی اور ایک ڈبلیو کے جی جو ہوتا ہے گیج کے لیے ہوتا ہے ڈبلیو کے پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ نکلے یہ دو وائریں نکلیں ہمارے کنٹرولر میں آگئی ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے ہم نے دو آوٹپوٹ نکالی تھی کنٹرولر سے ریلے کو دی تھی اور ان سے دو ہم نے آوٹپوٹ چلا دی اب یہ ہماری دو انپوٹ آئی ہیں پہلے آوٹپوٹ تھی اب انپوٹ آگئی انپوٹ کیوں آئی کہ اب انجن چل گیا ہے ہمارا انجن چل گیا ہے تو انجن کو تو انجن کو بند ہونا چاہیے چلنا نہیں چاہیے اس کنڈیشن میں اگر اسی کنڈیشن میں انجن چلے گا تو انجن سیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا فار ایجامپل آئیل پریشر بھی ٹھیک ہے وائریں لگ گئی ٹھیک ہو گیا کام چل گیا اب انجن آئیل پریشر مانیٹر کر رہا ہے حمدللہ سب سیٹ چل رہا ہے دوسری چیز ٹیمپریچر جب انجن کنٹینیوز چلے گا تو انجن بھی بنے گا کیونکہ جب انجن کے اندر اتنے سارے پارٹس چل لیں وہ فرکشن ہوتی ہے آپس میں پارٹس کے ساتھ رگڑ پیدا ہوتی ہے تو وہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے انجن کے اندر تو اس کے لیے ہمارے با وارٹر کولڈ انجن ہوتے ہیں جو انجن کے اندر وارٹر کو سرکولیٹ کر رہا ہے کولنٹ کو اصل میں وارٹر نہیں ہوتا وہenvironment ہوتا ہے DIREC pillate ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک thermostat wall لگا ہوتا ہے اور temperature switch لگا ہوتا ہے اور temperature sensor لگا ہوتا ہے same like temperature sensor جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے monitoring کے کتنا temperature چل رہا ہے operator کو دکھانے کے لیے کہ اس وقت میرے اوپر کتنا temperature ہے temperature हائی تو نہیں ہو رہا normally جو انجن جب فل لوڈ پہ ہوتا ہے تو 85 90 degrees کے درمیان میں چلنا چاہیے اگر اس سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے انجن میں کوئی پرابلم ہے کولنگ سسٹم میں کولنگ سسٹم میں آپ کا ریڈیٹر آتا ہے تھرمو سٹیٹ آتا ہے ٹھیک ہے کولنٹ آتا ہے اس کے ہوسز ہوتے ہیں فیول اس کا جو ہوتا ہے واتر پمپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کولنگ سسٹم کو جوائن کرتی ہیں آپس میں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ دو آوٹپوٹس اور دو انپوٹ آ گئی ایک ٹیمپریچر کی انپوٹ آ گئی ایک آئل کی انپوٹ آ گئی سمجھ گئی یہاں تک یہ ہو گیا انجن کی کہانی یہاں پہ ہو گئی ختم اب انجن ہمیں کیا دے رہا ہے صرف مکینیکل پاور جو ہمارے الٹرنیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے انجن الٹرنیٹر کو گھومنے کے لیے مکینیکل پاور چاہیے تھی تو الٹرنیٹر اب گھوم رہا ہے اب الٹرنیٹر پروڈیوز کر رہا ہے پاور تو پاور میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس والٹیج پروڈیوز کر رہا ہے فریکوینسی پروڈیوز کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں والٹیج چاہیے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے تو جب انجن الٹرنیٹر کے ساتھ کپل ہو گیا انجن چل گیا سبکچ ہو گیا اب انجن گھوم رہا ہے تو الیکٹرacity پروڈیوز ہو رہی ہے تو اب ہمیں الیکٹرسیٹی کو بھی مونیٹر کرنا ہے کتنا کرنٹ لے رہا ہے وہ بھی مونیٹر کرنا ہے کتنے کلو وارٹ لے رہا ہے وہ بھی مونیٹر کرنا ہے کتنے کی وی آر لے رہا ہے کتنے کی وی آر لے رہا ہے وہ سب کنٹرولر مونیٹر کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے انجن کے الٹرنیٹر کے اندر سیٹیز لگی مہی ہیں سینسنگ وائریں لگی مہی ہیں چار سینسنگ وائریں لگی ہوتی ہیں جو تھری فیز اور نیوٹرل کو سینس کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی کنٹرولر میں جا رہی ہیں یہ کہلاتی ہیں سینسنگ ٹھیک ہے یہ سینسنگ آ گئی اسی طرح سینسنگ کے بعد کرنٹ کی بھی سینسنگ آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے سیٹیز لگے ہوتے ہیں کرنٹ ٹرانسفورمر لگے ہوتے ہیں وائر پہ مین وائروں پہ جو آوٹپوٹ کیبلیں جا رہی ہیں ان پہ سیٹیز لگی ہیں نا وہ وہاں سے کرنٹ مانیٹر کر کے بتاتا ہے کہ کس فیس پہ زیادہ ہے کس پہ کم ہے کس پہ کتنا ہے تو تھری فیس جنیٹر میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ تینوں فیس پہ بیلنس کرنٹ ہونا چاہیے سمجھ آ گئی تو اب ہم نے کیا کیا کہ انجن کی کہانی کے بعد الٹرنیٹر میں سے ہم نے تھری فیس نیوٹرل کو بھی سینس کر لیا اور سیٹیز کو بھی سینس کر لیا کرنٹ کتنا آ رہا وولٹیج کتنا آ رہا ہے اسی سے ہمیں کلو وائٹ کی وی آر سب کی ریڈنگ مل رہی ہوتی پاور فیکٹر کی ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں آ گئیں یہ ساری سینسنگ جو آ کے لگ گئی ہمارے کنٹرولر میں سوچ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ڈیجیٹل انپوٹ سوچ جو ہوں گے وہ جائیں گے ڈیجیٹل انپوٹ میں اور سینسر جو ہیں وہ جائیں گے اینالوگ انپوٹس یہ دو قسم کی انپوٹس ہوتی ہیں ہمارے کنٹرولر میں ایک ہوتی ہے اینالوگ اینالوگ سے کیا مطلب ہے کہ زیرو سے ٹین وولڈ بھی ہو سکتے ہیں ریزسٹنس بھی ہو سکتے ہیں زیرو سے ٹین اومز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فور تو ٹونٹی ملی ایمز بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے اینالوگ انپوٹس ہیں ڈیجیٹل انپوٹس سے کیا مطلب ہے ڈیجیٹل انپوٹس سے مطلب آن یا آف کلوز یا اوپن ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کوئی بھی سگنل جب کنٹینوسلی آئے گا ٹھیک ہے اور وہ ایک سگنل دے گا کنٹینوسلی بارہ وولڈ دے گا اس کو نیگیٹیو کا سگنل دے گا تو وہ کہلے گا ڈیجیٹل انپوٹ سمجھ آگئی لیکن جو سگنل ویری کرے گا کانسٹنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے فائی وولڈ بھی ہو سکتا ہے سکس وولڈ سیون وولڈ یہ کہلے گا اینالوگ انپوٹ ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ آگئی کہ کنٹرولر کے اندر کیا کیا تھا پاور سپلائی تھی آؤٹپوٹس تھی اینالوگ انپوٹس تھی بیجیٹل انپوٹس تھی وولٹیج سینسنگ تھی کرنٹ انپوٹ تھی پورا کنٹرولر ہو گیا یہی سب کچھ لگا ہوا ہے سب کنٹرولروں میں یہی لگا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اسی سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وائرنگ ہوتی ہے کونسا وائر کدھر جا رہا ہے کس نمبر سے کونسا جا رہا ہے تاکہ آپ کی وہ کنفیوزن بھی ختم ہو جائے پھر بھی کوئی چیز نہیں سمجھا رہی نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے شیئر کریں شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کوئی آپ کا رسک نہیں کھائے گا سب کا اللہ نے رسک لکھا ہوا ہے سب اپنے اپنے کھائیں گے نہ مٹ درو کسی سے کوئی آپ کا رسک آپ کی جوب آپ سے نہیں چھین سکتا سب اللہ نے دینا آپ کو ٹھیک ہے بھائیو میرا کام تھا اس ویڈیو کو بنا کے نیٹ پر ڈال دینا اب آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا سیکھنا دوسروں کو دکھانا ان کو بھی سکھانا میں اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس کے علاوہ جوبز کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اگر کسی کو سعودی آنا ہے دوبائی آنا ہے تو آپ میرے چینل کو فالو کرو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں جوبز بھی شیئر کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جہاں تک مجھ سے ہو رہا ہے میں کوشش کروں گا آپ کے لئے آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے ہو آپ چاہے پاکستان میں رہ رہے ہو آپ سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ان دو ملکوں کے حالات اچھے نہیں ہیں لوگ پریشان ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ لوگ بھی باہر آؤ اچھے پیسے کماؤ اپنی فیملی کے اچھے کام کرو تو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں کوئی بات نہیں سمجھ آئی رہی کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے بات کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا آپ کو ہمیشہ سکھاتا رہوں بتاتا رہوں کوئی بات نہیں سمجھ آئی کوئی بات میں نے غلط بول دی تو پلیز اس کے لئے معافی چاہتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں آپ سے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم